اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیا حال ہے آپ سب کا ٹھیک ہوں گے امید ہے ہم بھی ٹھیک ہیں میں یہ آج مجھے آج یہ ساغ آیا گاؤں سے بنا کے انہوں نے بھیجا ہے اب میں نے یہ دھو کے دیجکے میں ڈالا ہے اور اس میں اب میں صرف نمک ڈالوں گی دو چمچ اور میں اس کو رکھ دوں گی چلے پر ایسے ہی یہ میں نے ایک چمچ ڈالا اب دوسر چمچ ڈالیں بس دو چمچ ڈالوں گی اور بس میں اس کو رکھ دوں گی پکنے کے لیے ساغ پک رہے اب اس نے خودی پانی چھوڑ دیا ساغ نے اور میں نے اس میں پانی نہیں ڈالا تھا یہ خودی اب ایسا ایسا پکتا رہے گا اپنے پانی میں اور یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر ہوگی اس کو یہ دیکھیں میرا ساغ کیسے پک رہا ہے اور اس نے پانی چھوڑ دیا اب میں نے ہلکی آنچ کر دیا تاکہ ایسا ایسا ہلکی سی آنچ پر اٹھتا ہے یہ گھنٹہ دو اور پکے گا پھر یہ اچھی طرح کال دے گا دیکھیں ساغ گل گیا ہے اب اس کو میں بنا ہوں پیس لوں گی ہینڈ بلینڈر کے ساتھ بہت خوشبو اچھی آ رہی ہے ساغ کی ہاں جی یہ میں نے ہینڈ بلینڈر کے ساتھ اسے میش کر لیا یہ دیکھیں یہ سارا مکس ہو گیا ایک جیسا اب میں اس میں ڈالوں گی بیسن کا اللہ یہ میں نے بیسن چھانکے رکھا ہوا تھا اب میں اس کا اللہ لگاؤں گا تاکہ یہ ایک جیسا ہو گیا بیسن کا اللہ لگانے سے یہ دیکھیں مکس ہو گیا سارا بیسن اس میں یہ میں نے ایک چھوٹی پیاری ڈال لی ہے کیونکہ ساغ زیادہ تھا اس وجہ سے اب میں اس میں ڈالنے لگی ہوں یہ سرخ مرچیں سبز مرچیں اور ساتھ لسن ادرک کا پیسٹ یہ اس میں ڈالنے لگی ہوں پھر میں اس کو لگاؤں گی اکیلا پیاز کا تڑکا کیونکہ لسن ادرک ساتھ ہی میں نے ڈال دیا اس میں میں نے گی ڈالا دو چمچ یہ پیاز میں ربن گیا اس میں نے ڈالیا ہے میری پیسی کی مرچ اور ڈالوں گی نمک یہ ایک چمچ میں نے نمک ڈالیا ہے اس کو پانی کا چھنٹا نہیں مجھا نا میں نے ایسے ہی جائے سال دار دیکھیں سال تیار ہو گیا ہے اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے ساگ میں سے یہ دیکھیں ساگ کتنا مزیدار لگ رہا ہے اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے آپ ہمارے ہوم روٹین کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور آپ کا بہت بہت شکریہ جو ہمیں دیکھتے ہیں اور ہمیں دیکھا کریں تاکہ ہر کسی کے بنانے کا طریقہ لگ لگ ہوتا ہے اللہ حافظ